دیکھیں تماتر ورٹر میں نے ڈال دیئے اب ہم اس پر ڈالیں گے پالک یہ چیزیں اب راتی میں ہل مرش کالی پیاب میرے پیارے بھائیوں کیا حال امیدیں ٹھیک ہوں گے آپ کی دعاوں سے ہم بھی ٹھیک ہے جہاں رہے خوش رہے ہیں آباد رہے ہستے مسکراتے رہے ہیں اس دعا کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں آواز بس میری طبیعت نہیں سکی یہ مجھے بخار اتنا رات رہے بہت زیادہ بخار رہے ہیں میڈیسن وغیرہ لے رہی ہوں لیکن بس کبھی اتر رہا ہے کبھی چڑھ رہا ہے بہت میری طبیعت خراب تھی لیکن بڑی مشکل کر کے ہمت کر کے اٹھ لیے ہوں کیونکہ اس کے بابا لے کے آئے سبزی یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتے ہوں سبزی یہ دیکھیں سبزی اتنی مہنگی ہو گئی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ سبزی اتنی مہنگی ہے مجھے کہہ رہے تھے نشابہ بہت زیادہ اب یہ سبزی دیکھیں کتنی سی ہے صرف یہ آلو ہے میں رہا سے تین کلو آدھا کلو عربی ہے آدھا کلو بھنڈی ہے یہ آدھا کلو نیبو یہ ادرکل حسن ہے گوبی ہے یہ دھنیا اور پودینہ ہے یہ پیاز ہے شاید دو تین کلو تین کلو ٹیماتر ہے ایک کلو ہری مرچی ہے اور شملہ مرچے بہنگانے اور پالا کے تو یہ ٹوٹرل سبزی جو ہے پندرہ سو روپے کی آتی تھی آج یہ سبزی تہیر سو روپے کی آئی ہے آپ بتائیں خود اتنی مہنگائی ہو گئی ہے یقین مانے کہ میں بتا نہیں سکتی اس قدر مہنگائی ہو گئی ہے تو وہ میں تو دماغ میرا خراب ہوا سوچ سوچ کے کہ اتنی ہے نا کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی بتانی کیوں سمجھ نہیں آرہی ہے آپ یقین جانے کے اور میں نے کچھ چیز منگوائی تھی وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی وہ دراست پیسے منگوائی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن یقین مانے کہ بہت زیادہ جو ہے نا مہنگائی ہو گئی بہت بہت زیادہ باقی دعا کریں کہ اللہ پاک کرم کر دے اور یہ مہنگائی تھوڑی کم ہو جائے نہیں تو بیچارے جو روز مرہ کمانے والے ان بیچاروں کا مجھے اتنی ٹینشن ہوتی اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے کس طرح سے جو ملتبہ ٹھیلے لگاتے ہیں جو پتہ نہیں میری سمجھ سے تو باہر ہے تو وہ آئے تھی تو کہہ رہے تھے کہ اتنی منگائی ہو گئی تھوڑا دیکھ سمجھ کے کیونکہ بہت زیادہ واقعی تو کہہ رہے تھے تئیس سو روپے کی سبزی آئی حالانکہ کوئی مہینے کی نہیں ایک ہفتے کی زیادہ زیادہ تو کہہ رہے تھے تئیس سو کی سبزی ہے تو بارحل میں آپ کو دکھاتی ہوئی نے دراز سے کیا مانگوایا ہے اور آپ پلیز میرے لئے دعا کریں کیونکہ میری طبیعت بالکل صحیح نہیں اتنی زیادہ میرا گلہ خراب ہے زکام اور ہے نا بہت زیادہ جو نا میری طبیعت خراب ہے پلیز میرے لئے دعا کریں اور ساتھ رہے میں جو بھی ہوگا آپ کو دیکھیں دراز سے کچھ چیزیں منگائی ہیں دکھاتی ہوں آپ کو اور وہ کبھی اچھی آجاتی ہے تو کبھی ایسے ہی بس پٹال سی چیزیں آجاتی ہیں لیکن آج جو مانگائی ہیں سائی ہے جو دکھائی تھی وہ ہی ہے یہ دکھیں یہ دکھیں یہ دکھیں یہ توپری ہے یہ دکھیں یہ دکھیں جو دکھائی تھی وہ ہی ہے اور لیکن اس کی نا قولیٹی بہت ہلکی ہے بہت زیادہ جو نا ہلکی ہے دیکھیں بہت زیادہ نازک سی ہے یہ دکھیں یہ دکھیں کچھ بھی دل جو پاپڑ وغیرہ یا سموزے وغیرہ اس کے لئے نا اچھی ہے لیکن قولیٹی بہت زیادہ ہلکی ہے بہت بہت زیادہ یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ ہلکی ہے یہ دکھیں یہ دکھیں یہ چیزیں یہ باتیاں ظاہر سی باتیں یہ میری بیٹی نے اپنے بڑے کا سامان مگایا ہے یہ دکھیں یہ ہے یہ بلون وغیرہ ہیں یہ دکھیں یہ سارا بڑے کا سامان اپنا مگایا ہے آپ دیکھتے ہیں کب کرتی ہے کوئی پتہ نہیں لیں ایسے تو یہ تو طبیعت اتنی خراب ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے طبیعت ہی نہیں میری سمل رہی اور ایک اس نے یہ رنگ منگوائی تھی یہ دبل دلوالی ہے آپ پتہ نہیں دو ہیں یہ صحیح پتہ ہے یہ منگ باتی ہی رہتی ہے بتانے کا چیزیں اور یہ ہے یہ دکھیں یہ ہے یہ دکھیں یہ دکھیں یہ چیزیں یہ چیزیں اس نے منگ آئی ہے میں انتے سب طبی منگوائی تھی اس نے یہ منگوائیں گے یہ لگانے ہوتے نہیں ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے سے تو ناکوں نے اس کے تو یہ جو ناکوں کی جگہ ہے نا اس کی وہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں بس شوک ہوتا ہے جو چیز دیکھ لیتی ہے نا وہ اس کو شوک ہوتا ہے بس میں یہ منگوانا ہے فٹا فٹا بس یہ منگوائیں اب یہ تو دیکھیں نہیں لگتا ہے نا میں تو بڑے بڑے ہیں دیکھیں کتنے عجیب سے ہیں ملکو بس دیکھ لیتی ہے منگا کے میں شک نلتی رہے وہاں وہاں لیکن بس اس کے شوک ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز منگوانی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہم نے ذرا سے منگوائی تھی آپ کے ساتھ شیئر کیے باقی میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے آپ دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں جلدی سے لیکن مانے کہ بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہوئی ہے تو اب ہمیں وہاں جانا بھی ہے بس میں کہہ رہی ہوں اللہ کرے میں جلدی سے ٹھیک ہو جانا تو ہمارے میانے کہنا ہے طبیعت ہی صحیح نہیں کہاں جا رہے ہیں اور واقع حقیقت باتیں آپ خود سوچیں کہ میری طبیعت خراب ہو بھی تمہیں کیسے جاؤں ہمارے میانے تو فرض سے کہہ دینا ہے کہنا ہے کہ طبیعت ہی صحیح نہیں ہے اور خود بھی اچھا نہیں لگتا کہ طبیعت خراب ہو اور ہم کسی کے گھر جائیں اچھا نہیں لگتا نا تو مہتر یہ کہ میری طبیعت سیٹ ہو جائے بہت زیادہ میری طبیعت خراب ہے یقین کریں کہ میری حمد نہیں ہو رہی کہ میں بلکل میرا دل نہیں چاہ رہا بخار نے اتنا میرا جسم بلکل نچوڑ کے رکھ دیا کہ میں اٹھوں یا کروں کوش ابھی صبح سبزی وغیرہ لے کر آئے وہ بھی ساری سیٹ کیے فریج کے اندر لیکن اتنی بھی حمد نہیں ہو رہی کچھ چیزیں تھی میں ان کا دکھا دیتی ہوں تو بہرحال اتنی سی بھی حمد نہیں ہو رہی کہ میں کچن میں چلی جاؤں یقین کریں آپ لوگ دعا کریں بس میری طبیعت جلدی سے سامل جائے سیٹ ہو جائے لیکن میرے سینے میں درد پتہ نہیں سمجھ نہیں آرہی ہوا کیا مجھے چانک سے کیا ہو گیا موسم بس ایسا ہے اصل میں پتہ کیا ہوا تھا جس دن ارم والے آئے تھے ہم میں اس دن تھوڑا مارکٹ کی طرف گئی جلدی جلدی دھوپ ہو تیز تھی وہاں سے آ کر پھر میں نے کچن میں میں لگ گئی پسینے پسینے میں پھر میں اسی پسینے میں میں نہا لی نہا کے آکے میں بال بھی میرے گیلے تھے مطلب میں خود بھی ایسی ہو رہی تھی اور میں آکے ایسی میں بیٹھ گئی اس وجہ سے جو نو مجھی تبیت خراب ہو گئی سرد گرم ہو گیا پتہ نہیں کیا مطلب پسینے میں میں نہا بھی لئی اور پھر آکے میں ایسی میں بھی بیٹھ گئی اس لئے بہرحال آپ لوگ دعا کریں اللہ سے کہ میری طبیعت سمجھ جائے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہیں اور میرا سچی یقین کریں کچھ ہی پی کرنے کو تیل نہیں کرنا بلکہ اٹھنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہے میں جبوری میں اٹھی کیونکہ وہ سبزی وغیرہ لے آئیتے سبزی بلکل ختم ہو چکی تھی سبزی وغیرہ لے آئیتے پھر وہ تو سمان نہیں تھی نہیں تو خراب جاتی اتنی مہنگی سبزی آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کتنی ہو گئی ہے بہت زیادہ تو بس یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے کہا اپنے بہن بھائیوں سے شیئر کروں باقی آپ لوگ ہمت ہے تو پھر آگے بناتی رہنگو بلوگ آپ سب سب سا میں آجا علو پالک اور آپ کو دکھاتی ہوں بس بڑی مشکل سے ہمت جھٹا بائی ہوں اور اٹھ کر میں نے کہا چلو بنا لیتی ہوں تو میں آلو پالک بنا رہی تو آئے آپ کو دکھاتے ہوں ٹھیک ہے یہ دکھیں یہ میں نے لیا ایک کلو پالک تھی یہ دکھیں ایک کلو پالک تھی اور اس کو ساف کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پھر کتنی پالک نکلتی ہے آدھا کلو ہوگی زیادہ زیادہ ٹھیک ہے نا اور یہ میں نے آلو لیا ہے تقریباً پاؤ سے کام ہے تین آلو تھے اس کو میں نے پانی میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اور اللہ بہلا کرے آپ کا یہ پیاز لیے اور یہ دو تمائٹر لیے پڑے ہری مرچ ہے ادھا کلسا نے اور یہ خوش مسالیں ٹھیک ہے رائٹ مرچ ہے کٹیوی مرچ ہے اور یہ کشمیلی لال مرچ ہے ہلی زیرا نامل ٹھیک ہے نا اب میں نے چلو جلا دیا ہے بسم اللہ میری بالکل بھی یقین سکتے ہیں اور یہ بہت مشکل سے امت کی ہے بسم اللہ اب اس میں پیاز گراؤن کرتے ہیں بسم اللہ اس میں پیاز گراؤن ہو جائیں پھر دیکھا اس میں صرف میں نے لسن ادراک بھونے اور زیرا اب داتوں میں ہری میرچ تیاب اور لسن بھونے اب دالے میں ہری میرچ دکھتے دھوڑا سب ہون لکھ اب دالیں گے تماتر اور دالیں گے مسالے اب بچے سے بھون کر تماتر میں نے ڈال دیئے اب اس پر ڈالیں گے پالا اور پالا کو بھونیں گے اچھی طرح سے بس اللہ 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 اپنے ہی پانی میں گل جائے گی بس اب اس کو تکل لگاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہو جائے اور پس اس کو کم تھوڑی سی آگ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے بسم اللہ دیکھیں پکے کتنا تھوڑا سا ہو گیا ہے اور اصل میں تھوڑا ہو گیا ہے کوئی بات نہیں کیونکہ ہمارے کوئی کھاتا ہی نہیں ہے میں ہی کھاتی ہوں سبزی وغیرہ جو ہوتی ہے اور زیادہ زیادہ میری بیٹی کھا لے گی تھوڑا سا اس کے بابا کو تو بس سبزی بنے گی نظر قیامت آ جاتی ہے گھر میں کیا بنا کے رکھ دیا ہے سبزی بنا لیے یہ گھانس پوسے اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیں یہ کوئی گھانس پوسے یہ سبزی کھانے کی نہیں ہوتی آپ لوگ مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیا یہ گھانس پوسے یقین مانے سبزی پک جائے تو ایسا سب گھر جانا سر پر اٹھا لیتے کیوں بنایا یہ کیوں بنایی یہ کیوں بنایی ارے بھائی کیا ہو گیا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کل کہہ رہے تھے سبزی تیس سو روپے کی آئیے تو سبزیاں مہنگی ہو گئی میں نے کہا اچھا گوشت سستا ہو گیا سو روپے کی لوگ یہ نہیں تو پھر میں نے کہا وہ بھی تو مہنگا ہے ہاں تو وہ تو مہنگا ہے تو وہ تو زہر سے پھر گوشت ہے ایک ہفتے کی سبزی ایک ہفتہ جس دن جس دن ہمارے جس دن ہمارے کا سبزی پکی رہے گی وہ دن شور مچتا رہے گا باہر سے سالہ روپا آتا رہے گا اور جس دن گووی پکے گی آپ جس گووی میں نے مہنگوائے گی آپ گووی پکے گی تو میری بیٹی کا بھی ہنگامہ دیکھے گا وہ بھی نہیں کھائے گی بلکل بھی یہ لوگ نہیں کھاتے کوئی بھی سبزی یہ لوگ نہیں کھاتے سوائے یہ لوگ گوش کے میری میاں تو بلکل نہیں کھاتے اب یہ ابھی آئیں گے تو انہوں نے آکے پوچھ پہلے پوچھ لیں کیونکہ وہ سبزی لے کر آئے ان کو پتا ہے کیا بھی یہ سبزی پکے گی ابھی انہوں نے آتے پوچھ لیں کیا پکایا ہے تو میں پتا ہوں گی میں کہوں گی میں نے آلو پالا پکایا میں بولنگی میں نے آج پکایا ہے گھانس پوس دیکھئے گا یقین کرے وہ اتنا خون جلانے پہ اتنی سی بات کر کے سبزی بتا لیتی ہو یہ کوئی کھانے کی چیز ہے یہ ہے وہ ہے بڑا پریشان کیا ہوئے یقین کی اب بس یہ ایک ہفتے کی سبزی ہوتی ہے اس میں اتنا ہنگامہ مچاتے کہ یقین کرے میں بتا نہیں سکتی اب یہ سبزی کھانے کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے مجھے آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کیا یہ آلو پالا جو ہے کھانے کی چیز نہیں ہے یا یہ گھانس پو سے تاکہ میں انہیں پڑھ کے بتاؤں گی یہ دیکھیں مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ سبزی کھانی چاہیے یا نہیں یقین کرے بہت پریشان کرتے ہیں نہیں کھاتے سوائے گوشت 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 اگر میں سبزی بناوں گی تو لوز ان کا سالن باہر سے آئے گا انہوں نے نہیں کھانا چلو میری بیٹی تو پھر بھی چلو اگر میں سبزی بھی کھا لیتی ہے آلو پالک کھا لیتی ہے آلو پالک کھا لیتی ہے بہنگن آلو بھی کھا لیتی جس طرح میں بناتی ہوں لیکن گو بھی نہیں کھاتی یہ تیار ہو گیا سالن ٹھیک ہے دیکھا یہ سالن تیار ہو گیا آٹا میں نے چھان لیا ہے بس آٹا گننے لگی باکی فرمیتا ہے مجھے آپ لوگ اجازت دیجے کیونکہ میں نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ٹھیک ہے اور اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور میں ایک بات کہنی تھی آپ لوگوں سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے بہن بھائی مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے پسند کرتے ہیں اور میں ان کی بہت دل سے شکر گزاروں خاص طور پر انڈیا والوں کی کیونکہ انڈیا کے جو لوگیں مجھے زیادہ دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور میں ان کی بھی دل سے بہت شکر گزاروں تہے دل سے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے میرے بہن بھائی مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آگے بس میری طبیعت صحیح ہو جائے تو پھر آگے میرا پرگرام ہے جانے کا تو میں ایک یوٹیوبر سے بھی ملوں گی پھر میں نے آگے بھی جانا ہے بہت ساری جگہ پر گھومنے تو آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی آگے سے اچھے ویلوگ آنے والے بس میرے لئے دعا کیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں میں یہ طبیعت صحیح ہو جائے کیونکہ اگر طبیعت صحیح نہیں ہوئی تو پھر ہمارے میاں نہیں جانے دیں گے تو آپ لوگ دعا کیجئے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں بس طبیعت میری بہت زیادہ خراب ہے سر میں بہت دردے گلے میں تو بہرحال آپ لوگ میرے دعا کریں گے تو انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور میں سچی یقین کریں کہ تہہ دل سے شکر گزاروں یہاں جہاں جہاں مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کی تہہ دل سے شکر گزاروں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یقین کریں اور آپ لوگ اتنا اچھا رسپانس دیتے ہیں بہت مجھے خوشی ہوتی ہے اور آپ لوگ میرا سی طرح ساتھ دیتے رہے ہیں چلیں مجھے اجازت دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا جاتے جاتے چینل کو سسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اچھے اچھے کمیٹ کیجئے گا کل ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نگے بان